اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ لوگوں کا امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے اس لیے کہ دوستو یہ چینل بہت ہی قیمتی چینل ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ وظیفہ اور دعایں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چینل آپ لوگ کے لیے بہت ہی شاندار ہونے والا ہے اور اس طرح سے اگر آپ مستقلات سبسکرائب کریں گے تو مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اپنے موضوع کی طرف آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خام میں اگر انسان پانی کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے حضور پاک علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اگر خام میں انسان کوئی پانی دیکھے تو اس کا مطلب دولت ہے تو اب اس کے مختلف طریقوں سے انسان خام میں پانی دیکھتا ہے بزرگوں نے اس کے بارے میں کیا رائے ظاہر کی ہے اس کی طرف بھی ہم چلیں گے بس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اس ویڈیو کو ویٹسپ پر بھی آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں دوستو یہ ایک مستند حوالہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ بہت سے لوگ اپنی طرف سے بہت سے ڈال دیتے ہوں گے لیکن میں بدگمانی تو نہیں کرتا کہ وہ ڈالتے ہوں گے لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ تک جو بھی بات پہنچے وہ مستند پہنچے اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اول جلول کوئی بات اس میں پہنچائی جائے چونکہ خواب کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ یعنی پانی خواب میں پانی دیکھنا کئی حوالوں سے مبارک و مسعود ہے چونکہ پانی کے حوالے سے ہم ایک عنوان کے تحت پیئے پیش کر رہے ہیں کہ صاحب خواب کو پریشان نہ ہونا پڑے فرمان حق ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے پیدا کیا یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تو چونکہ پانی کے حوالے سے مندرجازی الخواب کی تعویل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر آپ پر یعنی پانی پر چلتے ہوئے خود کو دیکھنا مبارک اور مسعود ہے یعنی ایک بہت اچھا خواب ہے کوئی انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ پانی پر چل رہا ہے تو اگر دیکھے کہ دریا یا سمندر کے پانی پر مثل سڑک یعنی اتمنان سے رواں ہیں تو یہ قوت ایمانی اور بھلائی کی امدہ دلیل ہے اگر دیکھے کہ پانی امدہ ہے صاف ہے شیری ہے میٹھا ہے خوب جی بھر کے پیئے تو یہ عمر کی درازی یعنی کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور عیش و آرام کی علامت ہے اگر اس کے برعکس ہے تو اس کی تعویل بھی برعکس ہوگی پانی گرم پینا رنج جو بیماری کی علامت ہے اگر دیکھے کہ سرد معلوم اس کو پانی گرم اور تلخ پلاتا ہے تو اس سے رنج پہنچنے کا مطلب ہے کوئی دیکھے کہ کسی نے اسے کڑوا پانی پلا دیا یا تلخ پانی پلا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کسی کی طرف سے کوئی رنج پہنچ جائے اگر دیکھے کہ پانی گرم میں گر پڑا ہے یعنی گرم پانی ہے اور اس میں گر گیا ہے تو علامت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو رنج کوئی رنج ہو اگر یہ پانی کسی پیالے میں پیا ہے تو بقدر رنج دکھیا بیماری کا سامنا کرنا ہوگا دیکھے گا دوستو اس میں جو ہے اس طرح کی الگ الگ علامتیں ہیں الگ الگ چیزیں ہیں اگر دیکھے کہ پانی کسی نے کسی پیالے میں پیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بقدر رنج دکھ یا بیماری کا سامنا ہو اگر دیکھے کہ اس پر پانی ساف پیالے میں لے کر جا رہا ہے تو یہ مال ہے مطا ہے دنیا کی علامت ہے یعنی کہ اس کو مال دولت ملے گا اگر دیکھے کہ شیشے کے پیالے میں پانی اپنی بیوی کو دیا ہے تو اگر پانی گر گیا ہے اور پیالہ سلامت رہا تو یہ علامت ہے کہ فرزند ضائع ہوگا یعنی بیٹا ضائع ہوگا اگر پیالہ ٹوٹ جائے تو یہ عورت کی موت کی دلیل ہے اگر دیکھے کہ پانی بلا قیمت لوگوں کو پلاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ دین اور دنیا میں لوگوں کے کام آئے گا اگر اس کے برعکس ہے تو لوگوں سے سختی سے پیش آئے گا اگر دیکھے کہ کسی ایسے گھر میں داخل ہوا ہے جہاں خود اس نے پانی گرایا ہے تو اگر پانی دیکھے گا دوستو اس میں اگر دیکھے کہ کسی ایسے گھر میں داخل ہوا ہے جہاں خود اس نے پانی گرایا ہے تو اگر پانی سارا جذب ہو گیا ہے تو یہ اچھی علامت ہے اگر اس کے برعکس ہے تو یہ بری علامت ہے اگر دیکھے کہ کسی ساپ برطن میں پانی مثل چوپائے یا کتے کی طرح پی لیا اس نے تو علامت ہے کہ کشائش نصیب ہوگی یعنی کہ اس کی روزی میں برکت ہوگا لیکن لوگوں کا مال زبردستی حاصل کرے گا اور کسی معاملے میں فتنہ و فساد میں مبتلا ہو کر پریشان اٹھائے گا اگر دیکھے کہ بارش خواب خوب اپنے وقت پر ہوئی ہے سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے تو یہ بھی مبارک ہے اگر دیکھے کہ پانی بہت برسا ہے کہ لوگوں کے سرو پر چڑھا جاتا ہے تو علامت ہے کہ کھیتی اچھی ہوگی جیسے کہ فرمائنہ الہی ہم نے پانی کا خوب اچھی طرح گرائیا اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں صاف پانی ہے اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں صاف پانی ہے تو مبارک ہے اور جس قدر پانی گدلہ ہوتا جائے گا اسی قدر تابیل الٹی یعنی برعکس ہوتی چلی جائے گی اگر دیکھے کہ اس نے کھیتوں اور باغوں اور دریا اور نہریں سے پانی پی لیا ہے تو یہ معاملات میں آسانی اور رنج و غم سے رہائی اور نعمت دین یعنی رنج و غم سے رہائی یعنی اور نعمت دین اور دنیا اس بات پر یہ دلیل ہے اگر دیکھے کہ پانی اس کے باغ یا اس کی رہائش کی جانب آتا ہے تو یہ بے نکاح کے لیے نکاح کی دلیل ہے یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو تو اس کی شادی ہو جائے گی اور مفلس کے لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے کاروبار کی علامت ہے کاروبار اس کو ملے گا اگر دیکھے کہ اس کے اوپر قدرت حق سے صاف پانی گر رہا ہے تو یہ درجات میں بلندی اور عزت وقار میں اضافہ کی علامت ہے اگر دیکھے کہ خود صاف اور شفاف پانی گر آیا ہے تو نقصان کی علامت ہے اگر دیکھے کہ گندے مالجے اس نے دیکھا کہ اس نے پانی ہے صاف لیکن وہ خود گر آ رہا ہے پانی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی دولت ہے تو اس کو گر آ رہا ہے اگر دیکھے کہ گندہ پانی میں اترا ہے تو یہ بدنامی کی علامت ہے اگر دیکھے کہ اس کے گھر کے نالے سے گندہ پانی گرتا ہے تو کسی گھرے لو معاملے میں آسانی کی علامت ہے اگر دیکھے کوئی اس کے گھر سے ساف پانی چھڑا کر لے جاتا ہے تو اس کی بیوی یا بیٹی کی جانب سے رنج کی بات ہے اس کے غیروں سے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے غیروں سے تعلق کی علامت ہے بارحال اس میں ایسا ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں جو حضور اپاک علیہ السلام نے جو چیز بتا دی کہ پانی کا اگر نظر آ جائے تو عام طور پر لوگ کو ساف پانی ہی نظر آتا ہے پانی اور دریا کی نظر آتا ہے تو یہ خواب ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری دی ہے کہ مال کی اور دولت کی اور یاد رہے کہ اگر کوئی انسان کوئی غلط خواب دیکھے یا اس کو پتا چل جائے کہ بھئی اس کی یہ اس کی تعبیر غلط ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے خیرات کرے اللہ سے مانگے ایسا نہیں ہے کہ اگر خواب دیکھ لیا تو خود نخواستہ گھبر آ جائے کوئی بات ہے تو اللہ سے اس کو کہے کہ اللہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں تو میری حفاظت فرمو تو ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالی حفاظت کی جب حفاظت کی دعائیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ حفاظت بھی حفاظت کرتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اللہ ہفاظت taught